بہت بہت سواگت ہے بکتو بکتو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کسی کی بھی سادھی توڑنے کا آسان اپائے سادھی و سگائی کسی کی بھی توڑ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ جی ہیں بکتو اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور اس کی سادھی کہیں اور ہونے جا رہے ہیں تو اسے آپ آسانی کے ساتھ اس اپائے کے مادہ ہم سے توڑ سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ ایک ویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو پلیس چینل کو لائک کریں سیئر کریں ہوں سسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں کیونکہ اس چینل کے مادہ ہم سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچے اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا کچھ چھوٹے چھوٹے اپائے کر کے بڑی سے بڑی سمسیوں کا سمدھان پایا جا سکتا ہے اور پایا گیا ہے تو آپ لوگوں سے بنتی کروں گا کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں اور ادھر ادھر کال نہ کریں اپنا دھن بیارت میں نہ گمائیں اپائے کو کریں اپائے سے آپ کا کام سکسج ہوگا اور یدی اپائے سے آپ کا کام سکسج نہیں ہوتا تو میں پھر ہی میں کارے کر کے دوں گا لیکن جب بھی آپ اپائے کریں گے مجھے کمنٹ بوکس میں اپنا نام اور سامنے والے کا نام بیجیں گے اور اس کے بعد اپائے کریں گے جب ہی میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر پاؤں گا کچھ یہاں سے میں ہیلپ کروں گا کچھ وہاں سے آپ کریں گے تو کام سکسج ہو جائے گا تو میرے وہ صرف نام جرور بتانا جب بھی اپائے کریں اور میں اس میں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا کے بتاؤں گا یہاں کس دن کرنا ہے اور کس پرکار سے کرنا ہے تو چلیے میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹیم نہ لیتے ہوئے چلیے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی بنتی کروں گا کہ لائک ترنت کر دیجئے گا بعد میں آپ بھول جائیں گے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو چلیے اس کے لئے میں آپ لوگوں کو سمجھائے دے رہا ہوں دو حلدی کی گاٹ لینی ہے ٹھیک ہے کھڑی ہوئی حلدی کی گاٹ لینی ہے مولی لے لینا تھوڑا سا سندور کو پانی میں ڈال لینا ہے اس پرکار سے آپ کو سندور ڈال کے تھوڑا سا پانی تین لونگ لینی نہیں ہے تین لونگ لینی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ایک اپنا اسکیج بنانا ہے جو پائے کرے گا اور ایک اس کا اسکیج بنانا ہے جس کے لئے آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے جس کے لئے آپ کو کرنا ہے اس کا اسکیج اور اپنا اسکیج ٹھیک ہے اور نیچے میں اپنا نام اور اس کا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ کو اسکیج بنا لینا ہے اگر دونوں کی جینمن پھوٹو ہو تو جینمن پھوٹو بھی لے سکتے ہیں نہیں ہے تو اسکیج بنا کے نیچے نام لکھ دینا جیسے میں نے بنایا اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ایک چھوٹا سا مٹکہ لینا ہے کوئی بھی چھوٹا ہو تھوڑا بڑا ہو کیسا بھی ہو اور ایک دھکنے کے لیے ضرور لینا اس کے بعد چلیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کس پرکار سے آپ کو یہ کارے کرنا ہے اس کو دونوں کو آپ کو باند دینا ہے دونوں حلدی کی گانٹھوں کو آپ کو ایک ساتھ ایسے باند دینا ہے تھوڑا سا لپیٹ دیجئے زیادہ لپیٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تھوڑا سا اس پرکار سے آپ کو ان کو جانٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں دونوں میں تھوڑا تھوڑا تلک لگا دینا ہے اس پرکار سے دھیان دیجئے گا اس پرکار سے تلک لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اندر ڈال دینا ہے اس پرکار سے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کی میں نے اس میں چن بنایا چتر بنایا اس کو کروسنگ کا نسان لگایا یہ تیر کا نسان لگایا ہے دہن دیجئے گا جیسے یہ آپ کا ہو گیا اسکیج اور یہ چیز کے لیے کرنا ہے اگر آپ کا اسکیج یہاں ہے تو اس کا کروس اس طرف جانا چاہیے ٹھیک ہے اس طرف جو یہ رکل تیر کا نسان بنایا ہوں اور بیچ میں سے کروسنگ کروسنگ ایسے کروس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے سیم بنا لیجئے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے لاؤنگ اس میں رکھ دینا ہے دہن دیجئے لاؤنگ رکھ دینا ہے اس میں ہے اور تھوڑا سا ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا اس میں لگا دینا ہے ٹھیک ہے تیان دیجئے گا اس پرکار سے آپ کو پھر اس کو لپیٹ دینا بل کر دینا ہے میں آپ کو دن بغیرہ سارا کچھ بتاؤں گا فلال آپ دیکھ لیجئے گا سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا دھیان سے کریں اس کو بھی اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے ڈھک دیا ٹھیک ہے اس کو ڈھکنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایسے ہاتھ میں پکڑ کر کے ٹھیک ہے ایسے ہاتھ میں پکڑ کر کے جو اسکرین پہ دھیان دینا تھوڑا اسکرین پہ یہ جو منتر دکھ رہا ہے اس منتر کو آپ کو ایک سو آٹھ بار بولنا ہے ایک سو آٹھ بار سکرین پہ جو منتر ایک سو آٹھ بار بولنا ہے اور کب بولنا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آپ کو پانچ بار تلک لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے پانچ بار آپ کو لگا دینا ہے تھوڑا ٹھیک سے لگا دینا دیکھنا چاہیے پانچ نیسان اس میں لگا دینا ہے ٹھیک ہے پانچ نیسان لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دہن دیجئے گا پانچ بار لگانے کے بعد آپ کو اس کو ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور یہ کار ہے آپ کو یہ کار ہے آپ کو کس دن کرنا ہے یہ دھیان دیجئے گا منگلوار اور سنیوار منگلوار اور سنیوار کسی بھی ٹائم کرنا ہے ایسے ہاتھ میں پکڑ کر کے بیٹھ جانا ہے اور اس منتر کو جاپ کرنا ہے ایسے پکڑ کر کے بولنا ہے اس منتر کو ایک سو آٹھ بار بولنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو سمحال کر کے رکھ لینا ہے اپنے گھر میں کہیں پہ بھی سمحال کر کے چھپا کر کے رکھ دیجئے گا ویسے کسی کی نظر پڑھ جائے گی تو کوئی دگت نہیں کوئی اس میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے پہلے آپ کو بتا دوں نظر پڑھ جائے اس میں کوئی دیکھ لے تو کوئی دگت نہیں ہے پرانتو اس میں کوئی ہاتھ نہیں لگا ہے اتنا آپ کو کاری کرنا ہے پانچ بار جیسے جیسے میں نے ٹھیک لگایا ہے اسی پرکار سے آپ کو پانچ بار لگا دینا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے میں نے لگایا ہے اسی پرکار سے پانچ بار اس میں لگا دینا ہے یقین معنی ہے اس ویقتی کی سادھی ٹوٹ جائے گی تین دن کے اندر اس کا ریجلٹ ملے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جب اس کی سادھی سامنے والے کی ٹوٹ جائے تو اس کو کھول کر کے جو سماگری وہ نکال کر کے کہیں پر پانی میں بھی سرجن کر دینا ہے یا پھر کہیں ایسی جگہ ڈال دینا ہے کسی کا پیر نہیں جانا چاہیے اس سماگری میں جو اندر سماگری ہے اس میں کسی کا پیر نہیں جانا چاہیے اتنا کار کر دیجئے اس ویقتی کے سامنے والے وقتی کی سادھی ٹوٹ جائے گی اور جیسا آپ چاہیں گے سادھی ہو یا سگائی ہو اس ویقتی کی ٹوٹ جائے گی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ سگائی سادھی ہو تو ایسا ہی ہوگا اس کے علاوہ آپ کو کوئی اپائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو امید کروں کہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہے پسند آیا ہو تو پلی لائک کر دیجئے اگر نہیں کیا تو ملتا ہوں گے ویڈیو میں تب تک لیے جائے مات دی وقت و رام راو